الحمدللہ وبلعالمین والصلاة والسلام علی سیٹیر الرسلین اما بعد فور باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکی رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ حبیب اللہ والسلام علیکی نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ نور اللہ پیارے پیارے مطرم صعبین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عز و جل آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں بس سلسلہ نام فیضان رمضان اس میں انشاءاللہ عز و جل سنیں گے رمضان ممارک کی باہریں اور رمضان کی پرکیف اس میں باہریں یادیں بھی انشاءاللہ عز و جل شامل حال رہے گی اور اس میں انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں انشاءاللہ بھوٹیں ہمارا جو سلسلہ ایک دن کا جو گزرا اس میں الحمدللہ انہیں اعتقاف کے بھی حوالے سے سنا اور رمضان میں عبادت کے بھی حوالے سے سنا اس کے اور بھی فضائل ہیں آئیے سنتے ہیں کہ پانچ خصوصی کرم کہ حضرت سجنہ زابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالمیان سلطانِ دو جہان شہنشاہِ کون و مکان حبیبِ رحمان عز و جل اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دیشان ہے میرے امت کو ماہِ رمضان میں پانچ جیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نام ہی نمبر ایک جب رمضان و بارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظرِ رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا نمبر دو شام کے وقت ان کے موں کی بو یعنی جو بھوک کی وجہ سے آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے نمبر تین فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے بندے یعنی میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جائے اور انقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں نمبر پانچ جب ماہِ رمضان کی آخر رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سبحان اللہ قربان جائے سامعین و ناظرین الحمدللہ اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان جائے کہ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ لیلت القدر ہے ارشاد فرمایا نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتے ہیں کیا ہی ایک بہتر الفاظ اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے کتنا پیارا مدنی فول نکلا کہ لیلت القدر کی وجہ سے نہیں وہ اپنی جگہ پر ایک فضیلت ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کہ پوچھا کسی نے کھڑے ہو کر کہ اتنی فضائل اتنے فویض و برکات یہ کیا لیلت القدر کی رات ہی ہے صرف تب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کہ کیا تمہیں نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں کام کو کر دیتے ہیں ایک دنیا بھی ایک معاول ایسا ہے ایک معاملات بنے ہوئے دنیا میں کہ جب کوئی کام کرتا ہے کسی کے وہاں مزدوری کرتا ہے نوکری کرتا ہے تو اس ملازمت کی عجرت پاتا ہے شام کو اس دنیا کے اس کام کے عجرت اس دنیا کے اس کا بدلہ دنیا ہی میں فوری طور پر جب دیا جاتا ہے تو خدا رحمان عز وجل تو کریم اور رحیم روف الرحیم ہے سبحان اللہ عز وجل تو وہ پھر اپنے بندوں جو کہ اس صبح سے کاموں میں اللہ کی عبادت میں لگے ہیں الحمدللہ روزہ رکھے ہوئے ہیں روزہ کی کتنی فضائل ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو بھوکا پیاسا ہے اور پھر جب شام آتے افطار کے وقت تو چونکہ وہ افطار کے بعد پھر تراہی کا ہے بھی انشاءاللہ معاملات ہو جاتی ہیں پھر قرآن مقدس کی تلاوت بھی کی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس کاموں کے بھی عجرت عدا فرماتا ہے سبحان اللہ کے ان کے مغفرت فرما دیتا ہے حضرت سبن ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ اسے مروی ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے پر سرور ہے پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ آئیں جب تک کہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے سبحان اللہ عزیز رمضان مبارک میں رحمتوں کی چھما چھم بارشیں اور گناہیں سغیرہ کے کفارے کا آسامان ہو جاتا ہے پیارے سامعین و ناظرین گناہ کبیرہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے کا طریقہ یہ علماء کرام نے بیان فرمایا حدیث مبارکہ میں بھی توبہ کا طریقہ بیان کیے گئے کہ توبہ نہ کہ صرف یوں یوں کر لینے سے توبہ ہو جاتا ہے یا کان پکڑ لیے صرف توبہ توبہ کر لینے سے توبہ ہو جاتا ہے یا بعض لوگ جیسے کیوں کوئی گناہ کرتے ہیں پھر بعد میں اگر کوئی اس پر ٹکتا ہے توبہ ہاتھ لگا کر یوں کہتے ہیں اور بھائی کیا کر دیئے توبہ توبہ تو یاد رکھئے سامین وناظرین کہ یہ توبہ نہیں توبہ اس سے نہیں کہتے توبہ کے جو ولما اکرام نے مسائل جو بیان فرمائے توبہ کے شرائط رکھیں جو کہ توبہ کی تین شرائط بیان فرمائے گئے آئیے وہ بھی سنتے ہیں انشاءاللہ کہ توبہ کس طرح کیے جائے الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے سلسلہ فیدان رمضان کی برکت سے دور رہنے کا بھی زہن دیا جائے گا اور ساتھی سات گناہوں سے دور رہیں تو توبہ کس طرح کریں گے توبہ کی کتنے شرائط ہوتے ہیں اور توبہ کن الفاظ میں کیے جائیں آئیے سنتے مطلا جھوٹ بولا تو بار گائے خدا وندی عزو و جل میں ارض کرے یا اللہ عزو و جل میں نے جو یہ جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہ بولوں گا اس کی نیت ہو کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا کبھی تبھی جا کر اس کے توبہ قبول ہوگی اگر بندے کے حق تلفی کی کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کے توبہ کرنے سے جو شرائع پیان کیے گئے اس توبہ کرنے سے اس کے گناہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جس میں حق تلفی بھی ہوتا مثلا کسی کا دل دکھایا تو اب یہ کبیرہ گناہ اب دل دکھانے پر اللہ سے توبہ لازم ہے اس سے بھی معاف مانگے گے کسی کا قرض دبا اب کرز دبانے پر جو جو گناہ ہوئے اس میں اس سے بھی توبہ لازم ہے توبہ بھی کریں گے اور پھر جس کا کرز دبائے تھے اس کے کرز کو عدابی کرنا ہوگا تب جا کے وہ توبہ قبول ہوں گے توبہ کے ساتھی ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبو اللہ استغفر اللہ صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے پیارے سامعین و ناظرین ماہ رمضان کے فضائل سے کتوب آ حدیث مبارک مالا مالے رمضان مبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدنے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ نے یہاں تک رشاد فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ اے کاش پورا سال رمضان ہی ہو جائے سبحان اللہ یز وجل قربان جائیے رمضان مبارک کے کیا اور ابھی چند گھڑییں اس کے بچے ہیں جو کہ چند دن کے بعد میں رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا میرے پیارے پیارے سامعین آپ بھی نیت کہے کہ انشاءاللہ اززو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے جو کہ اللہ تبارک تعالی اس عشرہ میں اس بیس رمضان مبارک کے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں جہنم سے آزاد فرما کر داخل جنت فرما دے گا آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزو جل اس ماہ رمضان مبارک کے جو دن بچے ہیں اس میں خوب عبادت کریں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آخری دن بیان فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے سبحان اللہ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عزو نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے جو اس میں نیکی کا کام کر تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا اور اس مہینے میں جس نے فرض ادا کیا ایسا ہے جیسے اور دنوں میں یعنی رمضان مبارک کے علاوہ دنوں میں اس نے ستر فرض ادا کی یہ مہینہ سبر کا ہے ثواب جنت ہے اور علماء کنان فرمائے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے اور یہ مہینہ معاسات یعنی غمخاری اور بھالائی کا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اب یہاں پہ وہ ہمارے سامعین بزرگ اور ناظرین ذہن میں یہ بات نشین فرمالیں کہ ابھی ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت سے یہ مہینہ جو کہ ہے رزق اس مہینے میں رزق ہمارا بڑھا دیتا ہے اب جو کوئی رمضان مبارک یعنی کہ پورے سال اللہ عبادت سے لا پروا تھا کوئی اس کے توجہ نہ تھی رمضان مبارک آبی گئے اب عبادت نہ کرے تو پھر کب کریں رمضان مبارک ہمارے زندگی میں اللہ نے دیا بلکہ رمضان میں ہماری زندگی دے دی اب دوبارہ جب ہم اس کے اندر موجود ہیں تو اب یہ نیت فرمائے کہ رزق دین اللہ تبارک تعالی کا کام ہے اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی جاندار شئے ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ کرم پر نہ ہو وہ بھی ذمہ کرم کا لفظ ارشاد فرمایا کہ ذمہ کرم پر نہ ہو اور کرم والے الفاظ الحمدلللہ رحمت بھری الفاظ ہوتے تو چونکہ اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کے لئے رزق عطا فرماتا ہے اس مہینے میں تو ہمیں چاہیے کہ جتنا وقت ہم اور دنوں میں کمائی کے لئے دیتے تھے اب تھوڑا سا وقت اور زیادہ نکال کر اللہ عزو و جل کی رام عبادت کی لئے دیں انشاء اللہ عزو و جل اس کی مزید اور برکتیں ہم پائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا رزق بھی بڑھائے گا انشاء اللہ اور جو اس جو اس میں روزہ دار کو افطار کر آئیے اب سنتے ہیں افطار کی فضیلت جو اس مہینہ میں روزہ دار کو افطار کر آئے اس کے گناہوں کے لئے مغفرت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کرما دیتا ہے گناہوں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملا بغیر اس کے اس کے عجر میں کچھ کمی یعنی جس نے روزہ رکھا جس کو افطار کرایا گیا اس کے روزوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی میرے رب عزبجل کے پیارے کلام الحمدللہ عزبجل بہت فویز و برکات ہے اور اس سے میرے شاہد فرمایا واللہ جتنا چاہئے اپنے بندے کو عطا فرمائے میرے رب کے وہاں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ یزبجل تو جو روزہ رکھتا ہے اس کو جو افطار کرائے گا افطار کرانے کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس نے روزہ رکھا ہو روزدار کی طرح اس کو بھی ثواب ملے گا حالانکہ اب ایسا نہیں ہے کہ افطار کرانے کے لئے روزہ ہی نہ رکھا جائے چونکہ روزہ نہ یہ بھی سنتے آئیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان مبارک میں ایک تھوڑے سے بخار آ جانے کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں بعض تو ایسے ہوتے ہیں نواقف کہ روزہ ہی توڑ دیتے اللہ استغفر اللہ معاف فرمائے ہدایت عطا فرمائے کہ ہمیں روزہ رکھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے روزہ کو رکھنا بھی ہے ایک معاملی سی بخار کی خاطر روزہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اگر ایک معاملی سی بخار جو ہم سے نہیں برداشت ہو رہا ہے اس کے وجہ سے روزہ کو چھوڑنا ہے اب یہی روزہ کو چھوڑنے کے بعد مرنے کے بعد ہمارے قبر میں کیا ہوگا پھر اس آگ کو کیسے برداشت کریں تو پیارے ہمارے سامین و ناظرین آپ بھی ذہن نشیل فرمالیں اور آپ نے جو سنا کہ افطار کرانے کی اتنی حذر ہے تو جو روزہ تھا اس کے روزوں میں جو سواباب ملتے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کر آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کر سبحان اللہ ایسا نہیں پیارے ہمارے سعین و ناظرین کہ ہم ایک امیر ہوں ہم ایک اغنیہ میں سے ہو جائیں مال و دولت ہو جائے ہمارے پاس میں تو ہی ایک لوگوں کی افطار کرائیں گے ایسا نہیں آپ کے پاس جو گھروں میں موجود ہے آپ جو کماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اسی میں سے اللہ کے رامے خرج کرجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ترجمہ کنزلیمان کہ میری رامے جو ایک خرج کرے میں اس کا بدلہ فوری طور پہ دنیا میں دس عطا کرتا ہوں سبحان اللہ تو آپ بھی آپ کے پاس جو بن پڑے آپ اپنے اس تطاعت کے مطابق افطار کروائیں میرے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی ہی پیاری محبت بھری الفاظ سے ارشاد فرمائی دیا کہ تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کر کوئی ضرور نہیں کہ اس کو اچھے اچھے کھانے اچھے اچھے پھل لاکر اس کو کھلائے تو ہی اس کو افطار کروانے کا ثواب ملے خوزہدار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے حوز سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا سبحان اللہ یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی دس دن جو کہ یہ اشرا چل رہا ہے الحمدللہ عزبجل اس اشرا کی بہت فضیلت ہے اور اول اشرا جو دس دن کا ایک رمضان مبارک سے دس رمضان تک گیارہ رمضان سے بیس رمضان تک اور اکیس رمضان سے انتیس یافع تیس رمضان تک کہ یہ تین اشرا ہوتے ہیں تو پہلا اشرا رحمت کا ہے اور اس کا اوسط یعنی درمیانی دس دن مغفرت کا ہے اور آخری یعنی جو ہمارا اشرا بھی چل رہا ہے دس دن جانم سے آزادی ہے سبحان اللہ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تحفظ اور تخصیف کرے یعنی کام کم لے اللہ تعالی اسے بکش دے گا اور جانم سے آزاد فرمایا اور اسے مہینے میں چار باتوں کی کفرت کرو آخر نے فرمایا کہ ویسے ایسے ہی ہیں جن کے در یہ تم اپنے رب الزبجل کو راضی کروگے اور بقیہ دو تمہیں بے نیازی نے بلکہ وہ دو باتیں جن کے در یہ تم اپنے رب الزبجل کو راضی کروگے اور وہ یہ نمبر ایک لا الہ الا اللہ کیا فرمایا کہ لا الہ اللہ کی غواہی دینا نمبر دو استغفار کرنا یعنی توبہ کرنا جبکہ وہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ نمبر ایک اللہ عزو جل سے جنب طلب کرنا نمبر دو جہنم سے اللہ عزو جل کی پناہ طلب کرنا تو میٹے میٹے پیارے پیارے سامعین و ناظرین ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان مبارک کی رحمتوں برکتوں عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار جانی خوب توبہ کے دریئے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی سعی کرنی چاہیے اور ان دو باتوں سے تو کسی صورت میں بھی لا پروائی نہیں ہونی چاہیے نمبر ایک یعنی اللہ عزبزل سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التضاء کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک اور تعالی اسی ماہ میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے داخل جنت فرماتا ہے تو اس لئے اس ماہ میں پیارے اسلامی بھائیو ہمیں جنت کے طلب کے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس ماہ میں جہنم سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے اللہ اکبر عزبجل ماہ رمضان کا بھی کیا فیضان ہے آپ ماشاء اللہ سنتے ہی جا رہے ہیں اور مفسر شہیر حکیم علمت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے چار نام آپ انہیں تو ابھی تک باز ایسے ہوں گے جو رمضان مبارک کے بس نام رمضان ہی سننے ہوں گے لیکن مفسر شہیر حکیم حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اس ماہینے کے چار نام جو کہ رمضان تو ہی سنتے ہیں نمبر ایک ماہ رمضان ماہ کا مطلب مہینہ ہوتا ہے ماہ رمضان نمبر دو ماہ سبر کس مہینے میں سبر کی جاتے ہیں بندہ بھوکا رہتا سبر کرتا ہے اور اسی سبر کا بدلہ اللہ جنت ادا فرماتا نمبر تین ماہ معاسات یعنی بھلائی وغیرہ اور ماہ اس عطے رزق یعنی اللہ تبارک تعالی اس میں بندوں کو رزق بھی زیادہ ادا فرماتا ہے مزید فرماتے ہیں روزہ سبر ہے جس کی ززا رب عزو وجل ہے اور وہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے اس لیے اسے ماہ سبر کہتے ہیں معاسات کے معنی بھلائی کرنا چونکہ اس مہینہ میں سارے مسلمان سارے مسلمان سے خاص اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ فواب ہے اور الحمدللہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اس مہینہ میں اکثر مسلمان ہوں یا کوئی بھی ایک اس دوسروں کیلئے مدد بھی کرتے افطار کے لئے بلانا دعوت لینا افطار کروانا الحمدللہ ان سے محبت بھرے انداز میں گفتہ کرنا ملاقات کرنا ایک اگھٹا ہو کر تراویح پڑنا سیری کرنا گھر والے ایک ساتھ ہو کر پھر کھانے کھانا کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس گھر میں ایک ہی دستر کھان پھر گھر والے کھانا کھاتے ہیں اللہ انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے سبحان اللہ تو آپ نے سنا کہ مہینہ بھلائی کرنا زیادہ خباب ہے اپنے مسلمانوں کے ساتھ خاص اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ خباب ہے اس لیے اسے ماہ محسات کہتے ہیں اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں سبحان اللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان مبارک کی برکت سے الحمدللہ عزبجل اس کتنی فیضان ہے کہ غریب جو کہ کئی کئی دن تک کھانا نہیں پاتے لیکن الحمدللہ عزبجل اتنا پیارہ مہینہ جو کہ اللہ نے ہمیں آتا کیا روزہ ہم ضرور دن میں رہتے لیکن سب کچھ اللہ آتا فرماتا یہاں تک جب وقت افطار آتا ہے تو الحمدللہ عزبجل اللہ کتنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے ہمیں کتنی نعمتیں محسر ہوتی ہیں لیکن ان کا شکر صحیح طور پر ہم آدھا نہیں کر سکتے اللہ اس میں رزق بھی بڑھا دیتا ہے آپ نے دیکھا کہ غریب نعمتیں کھالیتے ہیں اس لئے کہ اس کا نام ماہ اس عط رزق بھی ہے اللہ اس میں رزق اس عط کو بڑھا دیتا ہے تو پیارے پیارے ہمارے سامین و ناظرین آپ نیت فرمالے کہ انشاء اللہ عز و جل رمضان مبارک میں خوب عبادت کہہ رہے ہیں آپ نے افضار کروانے کی فضلت بھی سنی آپ بھی نیت فرمالے کہ انشاء اللہ عز و جل ہم اعتقاف جو کہ ایک ہمارا سلسلہ نکل گیا اعتقاف کی فضلت پر اس میں نیپال کے کئی ایسے شہر کی جامہ مسجد یا پھر مسجد میں اعتقاف کا معامل شروع ہو چکا ہے اس میں آپ نفل اعتقاف بھی کر سکتے ہیں جا کر علم دین سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل بہتی علم سیکھنے کا موقع ملے گا تب تک کہ آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ عز و جل دوبارہ پھر حاضر ہوں گے سلسلہ دیکھتے رہیے فیضانی رمضان